السلام علیکم خوش شامدے شیبا کوکین کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب خیر خرید سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھٹھاک ہیں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تو آج ہم جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کا نام ہے سندھی الائچی مرگ جو کہ بہت ہی مزیدار سا جی مرگ تیار ہوتا ہے کڑاہی ٹائپ ہوتا ہے بہت ڈیلیشنس تیار ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کڑاہی کے سائز کے تقریباً ڈیڑھ کلو کے لگ بھگ مرگ ہے ایک سالم ریکھاپ ہے جو سا وہ ہم نے لیا ہے اور اس کے پیسیز کر لیا ہے دس بارہ ہمارے پاس گرین چیلی ہے ون ٹیبل سپون ہے جو سا وہ ہمارے پاس دھنیا ہے کرشٹ جو کہ ہم فریشلی چھوٹی سی کیور سی دوری میں کرتے ہیں اور ون ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس زیرہ ہے جو سا وہ بھی ہم نے فوراں فوراں ہی کرشٹ کیا ہے اور یہ بلیک پیپر ہے تھوڑی سی اور یہ سبت الاشیاں ہیں چار سے پانچ عدد اسی طرح کچھ سپائس ہیں جن میں کٹی ہوئے سرک میچ ہے ون ٹیبل سپون ہے اور جنہیں کرشٹ چلی فلیکس ہیں جو سا ریڈ وہ ہے ون ٹیبل سپون کرشٹ بلیک پیپر ہے جو سی وہ ہے ون ٹی سپون حلدی ہے جو سی وہ ہاف ٹی سپون اور پیپری کا پاورڈر ہے جو سا ون ٹیبل سپون ٹرماتر چاہیے ہمیں ایک درمیانے سائز کا اور دو ویسے تو اس میں الائچی مرگ میں نہیں سندھی الائچی مرگ میں پیاز نہیں لیکن ہم تھوڑی سی گریوی کے لیے کوارٹر پیاز ہے جونسہ اونین وہ استعمال کریں گے دھنیا استعمال کریں گے خوشبو و ذائقے کے لیے اور ایک کپ ہے جونسہ وہ ہمیں دہی چاہیے اور ٹو سے تھری ٹیبل سپون بھر کے بڑے والے ذرا وہ ہمیں آئل چاہیے کیونکہ یہ تھوڑا سا آئلی سا مزیدار سا یمی سا جونسہ وہ سندھی الائچی مرگ ہے جونسہ وہ تیار ہونے والا ہے تو ہم نے اندازے سے ہم بہت سارے کام ہے جونسہ کوکنگ میں وہ اندازے کی بیس پہ کرتے ہیں ہم نے چار ٹیبل سپون کے لگ پر کوکنگ آئل ہے جونسہ وہ شامل کر دیا اور پیاز ہے جونسہ ہم نے فائنلی چاپ کر لی ہے اور پیازوں کو ہم ہلکی آنچ کے اوپر ہے جونسہ وہ گولڈن سا سنہری سا کریں گے تاکہ پیاز اندر سے اچھی طرح پک جائے چاہے آپ بھگار کے لیے پیاز تیار کر رہے ہوں چاہے کھانے کے لیے چاہے کڑاہی کے لیے جس طرح سے بھی جانی ان کو پہلے اچھی طرح آئل میں تھوڑا سا سوتے کریں تاکہ پورے گھر میں کچھی سی سمیل پیازوں کی پانی کے ساتھ نہ پھیلیں جیسے ہی آپ دیکھیں کہ پیاز ٹرانسپیرنٹ سے ہو گئے ہیں تب ہم اس میں شامل کر دیں گے گرین چیلی اگر آپ کے پاس تیز والی ہیں تو آپ چار سے پانچ عدد کیجئے گا یہ اتنی تیز نہیں تھی اس لئے ہم نے دس بارہ گرین چیلی شامل کر دیں اور اس کے ساتھ ہی پانچ سے چار عدد جون سے ہمارے پاس گرین کارڈیموم یعنی سبز علاچی وہ شامل کر دیں سبز علاچی کے ساتھ اور گرین چیلی کے ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کر دیا چکن شامل کر دیا اور اس کے ہم نے بڑے بڑے پیسیز رکھے ہیں اور چکن یہ دیکھیں اپنا پانی ریلیس کر رہا ہے بے شک فریش لے کے آئیں چاہے فروزن ہو جیسے بھی ہو چکن اپنا پانی ضرور ریلیس کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کی بھنائی کریں گے جو اس کا نیچرل پانی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی بھنائی کریں گے اس میں اونین ہے گرین چیلی ہے گرین کارڈیموم ہے جون سے اس کا بہت مزیدار سا فلیور ہے جون سے وہ چکن کے اندر آجے گا اور اسی دوران جون سے پیاز ہے وہ بھی گھل جائیں گے اب ہم اس میں باقی کے سپائسیں شامل کریں گے جن میں سالٹ ہے کرش چیلی پیپر ہے اور بلیک پیپر ہے اور اس کے ساتھ پیپری کا پاورڈر حلدی ہے اور خوشک دھنیا ہے جو ون ٹی بل سپون زیرہ ہے جون سے وہ بھی ون ٹی بل سپون ہاف ہم نے اب یوز کر لیا ہاف بعد میں استعمال کریں گے اور یہ سبت علاچی کا پاورڈر بھی ہم تھوڑا سے استعمال کریں گے ون ٹی سپون تھا جس میں سے ہاف ہم نے اب یوز کیا ہاف تھوڑا ہم اینڈ پہ استعمال کریں گے ٹوماٹر ہے جون سے ایک عدد ہمارے پاس درمیان سائز کا اس کے بڑے بڑے پیسیز کر کے شامل کر دیئے بہت ہی مزیدار سا یہ ہے ہمارا سندھیا رائچی مرک تیار ہوتا ہے آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جھٹ پر تیار ہوتا ہے بہت زیادہ بارہ مسالے نہیں لیکن فلیور جب آپ اس کا دیکھیں گے تو بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی مزیدار جبکہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ آپ کے کسٹن کے کیبنٹ میں نہ ملے تمام چیزیں بڑی ایزی لی آپ کے کسٹن کے کیبنٹ میں مل سکتی ہیں تو اب ہم اس کو دہی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کر کے رکھتے ہیں اب ہم تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسے دم پر رکھیں گے اور اس دوران ہم اس میں ایک سے دو مرد بس شمچ ہے وہ بھی چلا لیں گے اور دیکھیں گے کہ جیسے ہی کناروں پہ آئل ہے جونسا وہ سیپرٹ ہو جائے گا اور پیاز کی ٹیمارٹر کی جو گریوی سی تیار ہوئی ہے وہ آپ کو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ آئل کناروں پہ ہے اور وہ گریوی سی ہو تو باقی کی کچھ گرین چیلی ہیں جونسی وہ ہم جیکوریشن کے لیے استعمال کریں گے اور سبزدھنیا ہے جونسا ہم نے رکھا ہے جو کہ کھانوں کی اشتہاب ہوگ کو بڑھاتا ہے اور اس کی لک کو بڑھاتا ہے بہت زبردر سے اس کے لک بھی آتی ہے اور اس کا فلیور بھی آتا ہے اب ہم نے تھوڑا سا جو زیرہ رکھا تھا اور سبز علاچی کا جو پوڑا تھوڑا رکھا تھا دو کچھ اٹکی کے لگ بگ وہ ہم اینڈ پہ شامل کریں گے اس سے اور بھی زیادہ یہ علاچی مرک کی جونسی سندھی علاچی مرک کی خوشبو ہے وہ بڑھ جائے گی اسے تھوڑا سا مکس کریں گے اچھی طرح تاکہ تمام جونسی فلیور ہم نے اینڈ پہ شامل کی ہے زیرہ سبز علاچی اور سبز تھنیا سبز مرچ وہ اچھی طرح سے اندر کھانے کے رچ پس جائے اسے ایک سے ڈیرڈ منٹ کے لئے ہم دم پہ رکھیں گے جتنی دے جہے دم پہ رہے گا اتنی دے جلدی جلدی ہم ساتھ پھلکیں تیار کر لیں گے جو کہ ہم اپنے لئے اور صاحب کے لئے تیار کریں گے بہت ہی مزیدار سی ہلکی سی جونسا اس کے اندر مسائلہ سا ہے وہ ہوگا اور اینڈ پہ مزید خوشبو کو بڑھانے کے لئے آپ اس میں خوشک میتھی ہے جونسی وہ وان ٹی سپون درکرش کر کے ہاتھ کی مدد سے تو وہ شامل کر دیں ہماری روٹی کا ڈارک کلر اس لئے کہ ہمارا سمپل گندم کاٹر نہیں ہوتا ہے اس کے اندر بیسن بھی شامل ہوتا ہے اس لئے تھوڑے ڈارک کلر کی آتی ہے ملٹی گرینز آٹا کھانے چاہیے جو کہ آپ کی صحت کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے پیور گندم میں جونسی وہ گلوٹن کافی زیادہ ہوتی ہے بیسن میں گلوٹن کی جونسی ریشو ہے وہ کم ہوتی ہے اس وجہ سے اگر آپ ویٹ لوس کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بیسن کی روٹی کافی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے لیکن کوشش کریں کہ ہمیشہ روٹی کھائیں ضرور لیکن اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کریں جس طرح کہ ہم نے اپنی روٹی ہڈرانسی وہ ہمیشہ ایک بلیش سے باہر ہم نہیں جانے دیتے کوشش یہی کرتے ہو جائے چھوٹی ہو جائے اس میں سے بھی نوالہ ہم دائیں بائیں دے دیتے ہیں بہت ہی مزیدار سی ہماری چھوٹا چھوٹا ہے یہ بھلکا ہے جونسا وہ تیار ہو رہا ہے اور اس کو مزیدار سے سندھی علائچے مرک کے ساتھ کھائیں گے آپ اسے نان کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں اور آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں ہم پریفر اگر آپ دعوت میں بنا رہے ہیں تو ہم پریفر یہی کریں گے کہ آپ اسے نان کے ساتھ سرب کریں اس کا ذائقہ جونسا وہ دبالہ ہو جائے گا لیکن ہم فی الحال گھر میں کھا رہے ہیں تو روٹی کے ساتھ ہی کھائیں گے اور اچھا سا مزیدار سا سیمپل سا سیلیڈ ہے جونسے اس کے کھانے کو مزید چار چان لگا دے گا تو ہمارا مزیدار سا سندھی علاچہ مرک تیار ہے اس کے ساتھ ہم نے کھیری اور ٹرماتر کا سلات بنایا ہے روٹی آپ کے سامنے بنائی ہیں ہمیں دے اجازت اور چلتے ہیں کسی نے ہم سے کہا تھا آپ اپنی سہری جونسی وہ شیئر کریں تو کچھ شوال کے روزے بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں تو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ اپنی سوری افتاری ہے جونسی وہ شیئر کرتے ہیں اس طرح ہم سیلڈ بناتے ہیں یہ کنوہ ہے جونسی مکس تینوں چاروں کلر کا وہ ہے ساتھ میں نگٹس ہے تھوڑا سا فروٹ ہے ایک گلاس اس کا پانی کا سمپل پانی کا کوئی جوس کوئی ملک کچھ نہیں ہم بیتے اور یہ چار سکھجوریں ہیں دو ہماری دو صاحب کی یہ سمپل سی ہماری افتاری ہوتی ہے آپ بھی صرف افتاری کو انجوائے کیجئے نگٹس کی جگہ آپ کباب رکھ سکتے ہیں اس کی جگہ چکن رکھ سکتے ہیں یہ وائٹ بلیک اور ریڈ والا کنوہ ہے جو ہم نے سمپل بوائل کیا ہے کوئی چیز نہیں اس کے اندر ہم سیلڈ کے ساتھ کھائیں گے سیلڈ میں ٹمارٹن ہے چنے ہے چیز ہے پیاز ہے اور سیلڈ لیف ہے یہ تھی ہماری مزیدار سی افتاری یہ بھائی چاہت پکچر سی تھوڑی سی اور ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی تو وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی دی دعاوں میں اجاز رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ